علامہ البانی السلسلہ تو صحیحہ کے اندر نکل فرماتے ہیں امام ابن جوزی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب صفات و صفوہ کے اندر لکھتے ہیں ایک بکریاں چرانے والا مدینہ کا بشندہ ہے اور کسی چودری کا غلام ہے اس کی بکریاں چرانے کے لیے سہرائی علاقے میں پھر رہے سیدونا نافر رحمہ اللہ تعالیٰ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما کے غلام تھے کہتے ہیں ہم کھانا کھا رہے تھے کھانا کھا رہے تھے یہ پاہ سے گزرا چروایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما کہنے لگے اے بکریوں کے چروائے صبحوں سے گھر سے نکلا ہے کھایا پیا کچھ نہیں آؤ ہمارے ساتھ کھانا کھالو کیسا تقویٰ تھا کہنے لگا انی سائم اے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما میں تو روزے داروں میں روزے دار ہوں سہرائی علاقہ ہو اور عرب کی گرمی برداشت نہیں ہوتی اور پھر سہرائی علاقے میں گرمی اور ہوتی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما نے سوچا کتنا بڑا یہ نیک اللہ کا ولی ہے کیوں نہ ہو اس کے ایمان کا امتحان لے لیا جائے کہنے لگے چلو ٹھیک ہے ایسا کرو یہ ایک بکری ہمارے ہاتھوں فروخت کر دو ہم اس کو زبا کریں گے گوشت بنائیں گے خود بھی کھائیں گے تجھے بھی دیں گے تو روزے دار ہے بکری کے پیسے بھی لے لو قیمت بھی لے لو اور گوشت بھی لے جانا افتاری کے وقت بھون کے گوشت کھا لینا افتاری کر لینا یہ بکریوں کا چرواہہ کہتا ہے یہ بکریوں کا مالک مدینے میں بیٹھا ہوا ہے میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کہتے ہیں آپ کا مالک کون سے دیکھ رہا ہے کہنے لگے اگر میرا وہ مالک مجھے نہیں دیکھ رہا تو میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے یہ ہے گناہ کا موقع ملے اور انسان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو اصل میں اللہ کے ذکر کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے انسان کہے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے یہ اصل میں ذکر ہے اللہ کا اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا لیکن ہم گناہوں کی لست میں اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں کہ اس وقت ہمیں گناہ یاد ہی نہیں لیتا ہمیں اللہ کا ڈر یاد ہی نہیں رہتا کہنے لگے کہہ دینا بیڑی آیا تھا بکری اٹھا کے لے گیا کہنے لگا مالک کو مطمن کر لوں گا لیکن عرش والے رب کو کیا کہوں گا سیدونہ نافع رحم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما نے جب یہ جملہ سنا تو بار بار کہتے جا رہے تھے میرا رب تو دیکھ رہا ہے میرا رب تو دیکھ رہا ہے اور حضرت عبداللہ بن عمر کی آنکھوں سے آنسو بہرے روتے جا رہے ہیں روتے جا رہے ہیں اور ایک ہی جملہ کہتے جا رہے ہیں شام کو واپس آئے پتا کروایا یہ غلام کس کا ہے پتا چلا فلان کا غلام ہے اس کے پاس چلے گئے بکریاں بھی خرید لیں غلام بھی خرید لیا اور بعد میں اس غلام کو بلا کے کہا کہ میں نے تمہیں آزاد کر دیا اور اس وقت تو نے ایک بکری کا سودا نہیں کیا اس وقت غلام تھا یہ ساری بکریوں کا مالک تجھے بنا دیا ہے اور جملہ بڑا قابل خور ہے سیدونہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نوما کہتے ہیں تیرے اس جملے میں اس قدر طاقت ہیں اس قدر قوت ہیں مجھے اللہ پر یقین ہے کہ جس طرح تیرے اس جملے نے تجھے دنیا میں آزاد کروا دیا ہے کل قیامت کو بھی تیرا یہ جملہ جہنم سے آزاد کروا دے گا اپنی خلوت کو پکیزہ کر کے دیکھے تو سہی اگر خلوت کو پکیزہ بنا لیتے ہیں جلوت کو اللہ خود ہی بہتر کر دیتا ہے دیکھو کتنا بڑا انام ملا اور اس بندے نے اس اللہ کے ولی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ میں تنہائی میں اللہ سے ڈروں گا ازاد بھی ہو جاؤں گا اور جن بکریوں کو غلام بن کے چرا رہا ہوں ان کا مالک بھی بن جاؤں گا